بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور پھر اس انسان کی بناوٹ و تخلیق کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کو کائنات کے لئے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس کا انسان کو رب کائنات کے لئے پیدا کیا گیا ہے گوہ ہے کہ یہ کائنات انسان کے لئے پیدا کی گئی اور اس انسان کو رب کائنات کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات یہ انسان کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے اور انسان کو دنیا میں مخدوم بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی خدمت اور عبادت پر مقرر کر دیا گیا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں دو سلسلے جاری کر رکھے ہیں ایک خیر کا سلسلہ اور دوسرا شر کا سلسلہ اس نویت میں کوئی تیسرا سلسلہ نہیں ہے اس نویت کے اعتبار سے یہ دو سلسلے جاری ہیں ایک خیر کا سلسلہ اور دوسرا شر کا سلسلہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے ہر چیز میں خیر اور شر دونوں پہلو رکھے ہیں کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس کا جائزہ لے اس میں خیر اور شر دونوں پہلو پائے جائیں گے سوائے ملائکہ اور انبیاء کی زواد کے کہ وہاں خیر ہی خیر ہے وہاں شر کا کوئی شعبہ نہیں ہے سوائے ابلیس اور شیعتین کی زواد کے کہ وہاں شر ہی شر ہے وہاں خیر کا کوئی شعبہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں پہلو رکھے ہیں مثلا پانی کو لے لیجئے پانی کتنی بڑی خیر ہے اور انسان کی زندگی کے بقا کا ذریعہ ہے بلکہ کائنات کے حیات اللہ تعالیٰ نے پانی سے عطا کر رکھی ہے اور پانی بہت بڑی خیر لیکن اسی پانی کے اندر شر کا پہلو بھی رکھا ہے کہ یہی پانی اگر حد اعتدال سے زیادہ بدن میں آ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے حد اعتدال سے کم ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے کائنات کے اندر اگر سیلابر توغیانیوں کی شکل میں پانی جاری ہو جائے تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو پانی کتنے بڑی خیر تھا انسان کی زندگی کے بقا کا ذریعہ تھا لیکن وہی پانی انسان کے ہلاکت کا بھی ذریعہ ہے روٹی بہت بڑی خیر ہے کہ انسان اپنی بھوک مٹا کے زندہ رہتا ہے لیکن یہی روٹی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہو جائے توخمہ کا مرض پیدا ہو کر انسان کے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے آگ بہت بڑی خیر ہے کہ انسان اس سے منافع حاصل کرتا ہے لیکن یہی آگ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے ہوا بہت بڑی خیر ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے سانس لیتا ہے لیکن یہ ہوا آندھی اور توفانوں کی شکل کے اندر ان کائنات کو تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان کے بدن کے اندر بڑھ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے انسان کے بدن میں کم ہو جائے تو اس کی سان ٹوٹنے لگتی ہے تو گویا ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ جائزہ لے لیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر خیر اور شر دونوں پہلو ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شر ہر چیز کی ذات کے اندر رکھا ہے اور خیر باہر سے لانی پڑتی ہے شر کسی بھی چیز کی ذات اور گھٹی کے اندر موجود ہے پہلے سے اس کے ساتھ موجود ہے لیکن خیر لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے خیر باہر سے لانی پڑتی ہے موسیقی